بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سات والوں کا بکرہ کافی موٹا تازہ ہے ہاں تو ارے پاگل اس میں سے بہت سارا گوشت نکلے گا پھر وہ ہمارے گھر بھی زیادہ گوشت بھیجیں گے امہ سے کہوں گا مجھے بوٹیاں تل کر دے اور مجھے شامی کباب بنا کر اور اببہ کے لیے گول بوٹیاں والا پھلاو بھی اس مہنگائی سے پہلے کتنے مزی تھے ہفتے میں ایک بار گوشت پکتا تھا مگر اب تو صرف چٹنی اور آلو سے ہی روٹی کھائی جاتی ہے تم فکر مات کرو آدھے محلے میں قربانی ہے عید کے دن ہمارے گھر میں گوشتی گوشت ہوگا کلبولوی صاحب بیان میں کہہ رہے تھے قربانی کے گوشت پر سب سے زیادہ غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے عید میں دو دن باقی تھے منہ اور گڑی اٹھتے بیٹھتے بوٹیوں کی باتیں کرتے گوشت کھائے ہوئے کافی مہینے بھی تو ہو گئے تھے اماں گوشت آ گیا نو بجے ہی بچوں کا انتظار اروج پر تھا بیٹا ابھی تو پڑوسیوں کا بکرا زیبا بھی نہیں ہوا مگر شیخ صاحب کی یہاں تو کب کا بیل زبا ہو گیا اماں گوشت آ گیا گیارہ بجنے والے تھے بیٹا گوشت بنانے بانٹنے میں وقت لگتا ہے یہ لو پیسے تم دونوں چیز کھالو جب تک آ جائے گا اماں یاد ہے نا میرے لیے تلی ہوئی بوٹیاں بنانی ہیں اور میرے لیے شامی کباب چل گڑی جب کا قربانیاں دیکھ کر آتے ہیں ہمیں دیکھ کر انہیں یاد بھی آ جائے گا کہ ان کے گھر ابھی تک گوشت نہیں بھیجا دوپیر کا ایک بجنے والا تھا ماں کے ہاتھ اور ہانڈی دونوں خالی تھے اب تو بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے مگر بکرہ عید کے دن گوشت کے علاوہ کچھ کھانے کو راضی نہیں تھی دروازے پر دستہ کوئی دونوں بچوں کی آنکھیں چمکنے لگی گوشت آ گیا گوشت آ گیا دبی زبان میں نعرہ لگایا باجی شیخ صاحب والوں نے گوشت بیجا ہے مگر یہ کیا تھیلی میں دو بوٹیاں ایک چربی کا ٹھکڑا اور دو ہڈیاں نظر آ رہی تھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے گرڈا اور منی لپک کر ماں کے پاس آئے کوئی بات نہیں اماں آپ شوربے والا سالن بنا لیں کتنے دن ہوئے وہ بھی نہیں کھایا میں اور گرڈی شوربے میں روٹی چور کر کھا لیں گی آپ یہ دو بوٹیاں اببا کے لیے رکھ لینا شوربے میں بھی تو گوشت کا ذائقہ آ ہی جائے گا شیخ صاحب کا نایہ ڈی فریزر قربانی کے گوشتے بھلا جا چکا تھا آج عید قربان تھی سب قربانی دے کر بھی قربانی کے مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہے تھے سب دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت فرماتے ہیں سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کومیٹ کریں چینل پر نیوے تو سبکرائب ضرور کریں